جورجیا میلینی جو کہ اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے اندر اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اگر بات کریں سناتن دھم کی ہے ہندوئزم کی تو پوری دنیا کی اگر بات کر لیں تو کسی کو ہندوئزم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یورپ کے اندر اسلام کے اوپر کیوں بات کی جارہی ہے وہاں پر ریشی سونک بھی تھے وہاں پر بلینئر ایلون مکس بھی تھے جنہوں نے اپنی اپنی رائے دی اسلام کو یورپ کے اندر بین کرنے کی ہمارے ساتھ یورپ کے اندر اسلام کو بین کرنے کی بات کریں کہہ رہے ہیں یورپ کے اندر اسلام کی کوئی جگہ نہیں انڈریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی کوئی جگہ نہیں بسیکلی شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ جو ان سے کافر لوگ ہیں نا انہوں نے کبھی بھی اسلام کو ایکسیپٹی نہیں کیا نہ مسلمانوں کے اپسٹ کیا ابھی ابھی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی اتنا نئی بات نہیں ہے بسکلی شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں درست دیتی ہیں وہ یہ درست دیتی ہیں کہ جب تک آپ کسی غیر مسلم کو یا غیر مذہب کو ترجیح دیتی ہیں اگر وہ ہمیں بڑا بھلا کہنے پر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ساتھ ہی ان کو کہیں کہ جی اگر اس نے ہمیں گالی دی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو دو گالیاں دیں اگر اس نے ہمیں گالی دی ہے کہ ہمیں چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں درست دیتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اچھے سے ٹریٹ کریں اسے اچھے سے ٹریٹ کریں کہ تو تب ہی اسے پتا چلے گا کہ اسلام ایک بڑی چیز نہیں ہے یا بڑا مذہب نہیں ہے جو اگر ہم پاکستانیوں کے بات کر جو یورپ سائٹ جاتے وہ بھی مسلمان ہوتا ہے گینگ ریپنگ میں جی چوری چکاری کرنے میں اس طرح کے بڑے بڑے کریم جیسی سعودی عرب کے اندر جو اسلامی کرنٹی ہے بھیق مانگنا ایک جرم ہے وہاں پر پاکستانی عمرے کے ویزے لگا کے بھیق مانگ رہے ہیں شاید ان چیزوں سے وہ فیڈ اپ ہوگے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کل جو اسلام کے کلچر میں بڑا فرق ہے بھائی یورپ کو یہ اسلام کے طرف لے کے آ رہے ہیں ہمارے کلچر میں ڈھلنے کے بجائے ہمیں اپنے جیسا بنا رہے ہیں یہ مسلمان دیکھیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمیں مطلب اس طرح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اب بھی آپ اگر دیکھیں گے ریسنٹی کئی زیادہ جو سی مشہور جو سی شخصیات ہیں انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا یہ تو بات پھر ہم سے پوچھی جائے نا کہ جی آپ نے اپنا مذہب جو پیدا ہوتے ساتھ آپ نے قبول کیا ایکسیپٹ کیا شروع سے ابھی تک کرتے آئے جوانی آپ کی گزر کی کئی ایسی شخصیات ہیں فیمس شخصیات ہیں کہ جنہوں نے برہاپے میں اسلام قبول کیا کیوں کیا کیونکہ اسلام ایک رائٹ ہے سچ ہے جھوٹ نہیں ہے تو یہ جیز ہے لوگوں نے اب کئی لوگ ہمارے مسلم پاکستان میں 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 کسی کی بات نہیں کرتا بسیکلی جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے نا تو ہمیں ہر کوئی غلط ہی لگے گا جیسے آپ نے اسلام دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بہت سے لوگ اگر ایف آئی اے کی رپورٹ دیکھیں تو چار لاکے قریب پاکستانی اسلام چھوڑ چکے ہیں تو یہ تو بندے کی ایک اپنی سوچ ہے نا اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے ہیں سوچ کو آپ کسی کی نہیں بدل سکتے جو مرضی ہے اس کی سوچ کو نہیں بدل سکتے بلکہ اپنی سوچ سے اپنے نظریہ سے آپ اس کی سوچ بدل سکتے ہیں جبکہ آپ کی اپنی سوچ اور آپ کا اپنا نظریہ اچھا ہوگا تو آپ میں بھی اگلے کو موٹیویٹ کر سکیں جب آپ کی اپنی سوچ چھوٹی ہے آپ کا اپنا نظریہ تنگ ہے تو آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہندووں کی بات کر لیں سناتن دھم کی بات انہیں تو کوئی بھی نہیں بیان کر رہا ان کے لیے تو مندر بھی بنا رہے ہیں دوبائی نے ان کے لیے مندر بنا دیا ہے سعودیہ ریبیا بھی مندر بنانے کے سوچ رہے ہیں ان کے لیے تو لوگ دروازے کھول رہے ہیں اور ہمارے اوپر بند کیے جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان ہمارے ملک میں بہت زیادہ فراد ہے ہم لوگ ہر چیز میں فراد کرتے ہیں ہر چیز میں تو جب ہمارے ملک سے فراد ختم ہو جائے گا نا تو آٹومیٹیکلی ہمیں ہر ملک ہر جو انسا بند ہے ہر شخصیات ہمیں پریفر کریں گے ہمیں عزت دیں گے جب ہمارے اندر فراد ہے کہ ہم نے دس کی چیز کو پانچ سو کا بیچنا دار کا بیچنا تو ظاہر ہی بات ہے وہ ہماری کرنی ہمارے آگے آتی ہے تو ہندو فراد نہیں کرتے کیا کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بھر ان میں پھر بھی اگر تھوڑا بہت دیکھا جائے پھر بھی انہوں میں اپنے مذہب سے وہ تھوڑا سا کرتے ہیں جبکہ ہمارے اسلام میں ہمیں بتایا ہوا کہ آپ فراد نہ کریں چوری حرام ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ کرتے ہیں ہم کھلے عام کرتے ہیں ہمیں زنا سے منع کیا گیا ہم کھلے عام کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ زنا ہے آپ رپورٹ دیکھیں گے آپ کو تو پتہ پڑی ہے اور کون ویب سائٹ بھی سب سے زیادہ ادھر ہی دیکھے جاتے ہیں حالانکہ سب کام تو حرام ہے پھر حرام کام کیوں کر رہے ہیں مسلمان بس اپنی وہی بات ہے کہ اپنا نظریہ سوچ اکل شعور نہیں ہے اور اکل شعور ہونے کے باوجود بھی یہ سارا کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پیشن ہے جی فیشن ہے کچھ فیشن نہیں ہے جبکہ اگر سوچ رکھی جائے کہ مرنا ہے ہم لوگوں کا سب سے بڑا موٹف کیا ہے مر کہ ہماری اصل زندگی ہے ہم لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گیا اگر ہمارے ذہنوں کے اندر آج یہ بات آج ہے دوبارہ تو میں یہ چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی جتنی چیزیں ہیں سارا کچھ ختم ہو جائے مسلمان جینے کے لئے نہیں مسلمان مرنے کے لئے پیدا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے بے شک ہندر پرسنٹ اسی لئے ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا اصل ہماری جو زندگی ہے مرنے کے بعد سٹارٹ ہونی ہے تو آرزی زندگی ہے تو آرزی زندگی میں الحمدللہ ہم نے اتنے اچھے کارنا میں کیا ہوں کہ جو ہماری اصل اینڈ والی زندگی ہے اس میں شاید ہمارے نامہ مال ہمیں جگہ ہی نہ دیں تو یہ چیزیں نظریہ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں بٹ یورپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو اچھا کہتے ہیں مسلمانوں کو اچھا کہتے ہیں دائری بات ہے ایک مچھلی وہ پورے طلاب کو گندہ کرتی تو ہم سب کو نہیں کہہ سکتے کہ یورپ گندہ ہے تو آپ جہاں اندووں کی بات کا ارزی کہ سناتن دھن میں اسے وہاں پہ جگہ دے رہے ہیں کینیڈا میں یورپ کنٹریز میں آپ جہاں بھی بھی چلے جائیں پاکستانیوں کو اتنی جلدی ویزا نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ فراڈ فراڈ کرتے ہیں وہ اسی لئے اگلا جو انسا بندہ ہوتا ہے سچا اماندار اس کا مطلب ہے کہ انڈین سچے بھی اور اماندار بھی ہیں وہ ہر ملک فری میں ویزے دے رہے ہیں کہہ سکتے ہیں تین ہزار تو بریٹین نے برطانیین ان کے لئے ویزے نہیں دیتے ہیں کہہ سکتے ہیں وہ پھر بھی اپنے دھرم کے ساتھ سے نا صحیح چل رہے ہیں اور ہم اپنے دھرم کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ سے ہمارا مذہب جو تعلیمات دیتا ہے ہم اس کے ساتھ سے بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ کا کہنا ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں نا ہنڈر پرسن میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں جو کچھ مجھے پتا ہے جو میرے اکل شعور میں ہے میں اس کے بابا جود بھی وہ نہیں کرتا اس سے ہٹ کے کافی چیزیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار کوئی نہیں اللہ کی ذات ہم آف کرنی پر اللہ کی ذات نے ڈسٹکشنز لگائی ہوئی ہیں اوبجیکشن ہے کہ یہ نہیں کرو یہ کرو آپ کے اس چیزیں منہ کیا گیا جب میں اس اپنے صحیح رستے بھی آوں گا تو اٹومیٹکلی میرے لیے اللہ کی ذات سارے رستے کھولے بندہ تو کوئی کسی کے لیے نہیں رستے کھول سکتا صحیح بات ہے دوستوں کسی اور سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رہے کہ وہ اٹلی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتا ہے ہم اس وقت ایک اسلامی کنٹری میں کھڑے ہیں مسلمان ہمارے رائٹ لیفٹ پہ ہیں ان سے بات کریں گے کہ جورجی یا میلینی کے بیان جو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کی جگہ نہیں ہے یورپ میں ایزا مسلم آپ کی کیا رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تو قرآن پاک سے اس کا بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف فرماتے ہیں کہ یہودوں نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو اب یہودوں نصارہ اس بات کی سازشیں کرتے رہیں گے لیکن وہ آپس میں ایک ساتھ مل جڑ جاتے ہیں یہودی بھی مل جاتے ہیں عیسائی بھی مل جاتے ہیں مسلمانوں کے لئے سازشیں کرتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو جھکا سکیں گرا سکیں لیکن اگر ان کی اپنی کنٹریز میں دیکھا جائے ان کے رول ریگولیشنز دیکھے جائیں وہ سارے رول ریگولیشنز مسلمز کے ہیں ان کی عدالتیں دیکھی جائیں ان کے قانون کی نظام دیکھے جائیں وہ مسلمز جو ہیں بڑے بڑے سکولرز اس کو پڑھ کے اپنے قانون چلاتے ہیں بس ان کا ایک ہی مقصر ہے کہ مسلمانوں کو گرایا جائے اور ان کے دلوں سے حضور سلم کی محبت نکال لیے اگر آپ نے کہا کہ وہ سازش کرتے ہیں جیسے آپ نے قرآن کریم کی بھی آیت پڑھ کے سنائی اگر سازش کرتے ہیں تو مسلمان زیادہ تر یورپ کی طرف مائیگریشن کیوں کرتے ہیں بھائی مصر جاؤ ایران جاؤ اراق جاؤ سعودی عربیہ جاؤ کیوں نہیں بائیک آٹ کرتے سب سے پہلے پاکستانیوں کی بات کروں میں پاکستان میں اگر دیکھا جائے جب سے بنا ہے کوئی بھی سٹیبلیٹی نہیں ہے پاکستان کی بار بار حکومتیں چینج ہوتی ہیں کوئی ایک مطلب کے مختہ نظام نہیں ہے اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ٹیلنٹیڈ ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں انہیں ان کے مطابق جتنے ان کی ویلیو ہوتی ہے اس ویلیو سے نہیں پاکستان میں رکھا جاتا نہ لیا جاتا ہے اور پھر یورپ کیا کرتا ہے ان کو اپنے لحاظ سے کم پیسوں میں اٹھا لیتا ہے تو پھر لوگوں کا زیادہ تر ادھر ہی دھیان ہوتا ہے کیونکہ آج کل لوگ پیسے کی پیچھے جاتے ہیں تو یورپ تھوڑے سے پیسے دے جاتا وہ بک جاتے ہیں اگر ہم ہندویزم کی بات کریں ہندووں کی بات کریں ہم نے تو کوئی خبر نہیں پڑی کسی نے ہندووں کو بین کیا الٹا جو ہمارے اسلامی ملک ہیں دبائی ان کے لئے مندر بنا رہے ہیں سعودیہ ریبیا مندر بنا رہے ہیں ابھی اومان کے جو ہے سلطان انڈیا آئے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہندووں کو تو کوئی بائیکوٹ نہیں کر رہا ہر دفعہ اسلام یا مسلمان کیوں کیونکہ دیکھا جائے پاکستان کی طریق میں پاکستان کی نہیں مسلمانوں کی طریق میں اگر دیکھا جائے انہیں ڈر ہے کہ ہندو زیادہ تر ان کے بڑے لیڈر ہیں لیکن زیادہ تر لیڈرز جو اٹھتے ہیں وہ مسلمانوں میں سے اٹھتے ہیں اس لئے ان کا زیادہ فوکس نہ ہندووں پہ نہ سیکھوں پہ زیادہ تر مسلمانوں پہ ہے کہ اگر ان کو دبایا جائے گا مطلب ان کے بڑے لوگ جو ہیں جو لیڈر بن سکتے ہیں ان کو ہی مطلب کہ ختم کر دیا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے اسلام کی لیڈرشپ سے جو ہے پریشان ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ یہاں پر آتے ہیں ہمارے کلچر کے خلاف کام کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں برکہ پہنو یہ یورپ میں پاکستان میں برکہ نہیں پہنتے ہیں ادھر آ کے کہتے ہیں بھائی ہم نے برکہ ہی پہن ہے تو ہمارے سسٹم کے اپوزٹ چل رہے ہیں تو انہوں نے سسٹم کے اپوزٹ ہی اسی لئے تو وہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں اسی لئے تو وہ غیر مسلم ہے کیونکہ اگر وہ اپنے مطلب کے اسلام کو ڈھالنے لگ جائیں صرف اس وجہ سے کہ مطلب کہ اگر وہ اپنے آپ کے اندر ویسے تو اسلام انہوں نے اپنے قوانین کے اندر ہر جگہ لیا ہوا ہے لیکن اگر وہ ظاہری طور پر اسلام جو ہے دکھانے لگ جائیں تو وہ مسلم نہ کھلانے لگ جائیں اور ان کے اندر صرف اپنے کلمہ کے ہی فرق ہے کلمہ پڑھ لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے آپ سے بات کریں گے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی جی کیا کہیں گے ہم کہیں گے جنتی میں بہنے ملک امریکہ جون صاحب ہماری جوتی کے نیچی ہے ٹھیک ہے ہم نہیں ڈرتے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم مسلمان جان بھی دے لپے یاس للاک یو ساسیو سید بابا شاہ یو دیتا دیکھ چہری تو ہم انگریز کہہ رہے ہیں کہ اسلام یورپ پہ نہیں آئے مطلب مسلمان آئے ہیں مسلمان آئے گا دین آئے گا قرآن زندہ باد ہے قرآن ہمارا ہے قرآن رہے گا ہمیں جان مٹی سے نکلیں مٹی میں جانا ہے ٹھیک ہے جو سارتے ہیں ہماری اُس سے دشمنی ہیں ہم دین کے لئے جان بھی دیں گے لپے یا رسول اللہ ہاں کیوں ساسیو سید بابا شاہ یو اگر انگریزوں سے ہی سائیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو ان کے ملک کیوں جاتے ہیں ان کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں شیمپو لابوہ شیمپو لابوہ شیمپو لابوہ شیمپو یوز کرو پاکستان کا لابوہ شیمپو یوز کرو ہاں تو انٹرنیٹ کس کا یوز کریں کمپیوٹر کس کا یوز کریں کھجور 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 ہم گزارہ کریں گے آپ ہی مرے گے کون مرے گا انگریز اچھا ہم تو دودھ تھاڑے بڑیانے دودھتے ہیں کھجور کھجور کھیں گے کمپیوٹر دیکھ لے ہر چیز انگریز نے بنائی ہے کپڑے دھونے والی مشین تک انہوں نے بنائی ہے سارا کشونہ نے بنائی ہے سارا ہی محل کارڈ کے لئے سارے ہی ستے چوتھیاں ماری ہی اندینے اچھا اونر چاہیے سارے چوتھیاں صاحب کرنی ہے سارے جنہیں حکم بنا لے آپ ہی اسی کلمہ نبی ہے اردو بات کریں اردو میں بات کرتا تاکہ زیادہ تر لوگ سمجھے نا پنجابی تو مجھے سمجھ جائے گی آپ کہہ رہے ہو کہ بائیکورٹ کرو تو پھر کیوں جاتے ہیں ان کے ملک ہم نہیں جاتے ہم ادھر کے لئے ہر پاکستانی کہ گے یار میرا خواب ہے امریکہ چلا جاؤں کینیڈا چلا جاؤں نو نو امریکہ نہیں جائیں گے ہم ادھر ہی رہیں گے ادھر ہی میرے تمہذوری کریں گے ادھر ہی رہیں گے ٹھیک ہے رب نے جو لکھی ہے میٹی قبر جو بھی ہے ہمارے ساتھ ہے ایک اکثر بات کرتے ہیں کہ بہی بہتر ہورے بھی اس کے بارے میں کیا کہو گے بہتر اللہ ہے یہ بہتر ہو رہے ہیں کبرسہ کے بہتر مرد ایک کو جوہاں در فنائے جائے نے 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 نکل لے اچھی بھی منہ مٹی ہی جانا ہے جان ساڑی حضر ہے اچھی پنگا لماں گے اچھی کیسے کو نہیں مسلمان زندہ باد یالی مدد حسین دے منہ نا لے کدھی نہیں رہا گے جہاز بھی کرو گے اللہ پاتھ دی قسم کھائے کرنے ساڑے مسلمان ساڑا مسلمان کٹھا وے تے میں کرنا ہے ہر بندے نو جتیت ہلے مسلمان زندہ بادے لا 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 محمد الرسول چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات ہی کوٹ کر لی کیا کہیں گے یورپ کے اندر جو اسلامو فوبیا ہے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جی ہم کہتے ہیں ان کو اس وقت سے اسلام کے حلافہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بے حیائی نہیں پھیلنے چاہیے ہم ان کو بے حیائی سے روکتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں اس وجہ سے وہ اسلام کو یورپ سے دور نکالنا چاہتے ہیں آپ نے کہا ہم بے حیائی سے روکتے ہیں تو اگر ہم بات کلے مسلمان مردوں کی تو آپ کو نہیں لگتا سب سے زیادہ کرائم وہ خود کرتے ہیں ہے ان کے اندر بھی ہے لیکن جو ریپ کرتے ہیں چھوٹی بچیوں کا یونیورسٹیز کے اندر یا تو مسلمانوں کے اندر شائی وہ روکتے ہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے ایک ان اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں وہ مسلمان میں بھی ہیں وہ کافروں میں بھی ہیں لیکن زیادہ تر جوہاں وہ کافروں میں موجود ہیں تو جو انگریز ہیں وہ ہندووں سے پیار کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کلکل جو ہندو ہیں وہ بھی کافر ہیں اور جو انگریز ہیں وہ بھی کافر ہیں دونوں کی جو سوچ ہے اچھا وہ سی اے میں ایک جیسی ہے اچھا ہماری سوچ ان سے مختلف ہے ہر قسم کی اور اس کے لہوہ اگر ہماری سوچ ان سے مختلف ہے تو پھر ہم ان کے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں ہر پاکستانی کو امریکہ جانے ہیں ہر پاکستانی کو کینیڈا جانے ہیں اٹلی جانے ہیں فران جانے ہیں جاپان جانے ہیں وہ چھوٹی سور کے جو لوگ ہیں نا جن کے اندر خواہشات ہیں کہ ہم جاگ ان کی نوکرییں کریں وہاں سے کماغ پاکستان میں آئے اور پھر یہاں پر پلازیں خرید دیں یہ چھوٹی سوچ والے لوگ ہیں تو بڑی سوچ والے لوگ کیا کام کر رہے ہیں وہ جو بھی ہو رہے وہ کافروں کی نوکری نہیں کرتے اچھا یہ جب ہم کسی کو کافر کہتے ہیں کسی کو ڈس ریسپیٹ کرتے ہیں تو بدلے میں پھر وہ بھی تو نفرت کرے گا نا اگر ہم محبت کریں گے تو وہ بھی ہم سے محبت کریں گے محبت ہے انسانیت کے ساتھ اچھا ان کے جو جو ان کے رواج ہے نا ان سے نفرت ہے جو ان کی بے یعی ہے جو ناچ گانا ہے اس سے نفرت ہمیں وہ